یہ جی سوال یہ میں نے نا ایک آپریشن ہوا تھا ملہد صاحب کا ویڈیو بنائی اس پر یہ سوال آیا اور غالباً یہ بھی ملہد کی ہی شرارت ہے اولا عالم کس کی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7116 کی تشریح کر دیں بار بار یہ حدیث اور لوگوں نے بھی پوسٹ کی نیچے پھر انہوں نے یہ سجاد گرائیہ صاحب ہیں ہمارے چینل کے آڈینس میں سے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر دو اعتراض کی جاتے ہیں یہ ریڈ یا برگنڈی ٹائپ کلر میں نے اس کو سرکل کیا آپ کے لئے وہ ڈالا ہوا اس کو ہائلائٹ آخر میں بارٹم میں لکھا ہوا کہ اس حدیث پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چوتڑ اور دوست قبیلے کا ذکر اور یہ قبیلے کا وجود ختم ہو گیا یہ جی حدیث ہے یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت جگہ پر آئی ہے کتاب الفتن جو نا فتن کی جو حدیثیں ہیں نا وہاں سے ہی آئی ہے یہ آپ حدیث پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے قضیعے میں اس کے راوی ابو حریرہ ہیں یاد رکھے کہ ایک وجہ ہے میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں یہاں پر ابو حریرہ کا اس حدیث سے بھی بڑا لنک ہے آپ نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کا دلخلصہ کا تواف کرتے ہوئے یا اس کے بھاگتے ہوئے چوتڑ سے چوتڑ چھلے گا اور دلخلصہ قبیلہ جو انہا اس کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ تاغیت دوس اللہ تی کانو یعبدون فالجہلی ہے یعنی ان کا وہ بت تھا یہ جو انہوں نے چھلے گا اور یہ لکھا نہیں یہ اردو ترجمہ کرنے والوں کی بھی میں کچھ کہوں گا I don't know what they were trying to say basically رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یہاں پر بھی کسی نے الزام لگانے کوشی کی کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی یہ کیسا یہ کیونکہ دو اعتراضات ہیں ایک hips کہ why would he mention hips یہ کیا بات ہوئی جی ان کی چوتڑ ہل رہے ہیں چوتڑ اردو کا لفظ ہے اردو لغت کا لفظ ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بڑا slang word ہے یہ actually this is an اردو language word تو یہ لکھا ہوا ہے اردو ترجمہ میں آپ دیکھ لیں ترجمہ میں اب یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور وہ عورتوں کے body describe کر رہا ہے اس طرح چلاکی دیکھیں لوگوں کی بالکل ایسی بات نہیں ہے یہ عربی زبان کا ایک expression ہے جس کا مطلب ہوتا ہے dancing جب لوگ ہلتے ہیں تو کہا مجھے ان کے جسم ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں یہ تواف کرتے ہوئے ذلخلصہ کا یہ پہلے بھی ہوتا تھا کیوں اس لئے کہ ذلخلصہ جو ہے یہ بڑی ایک مشہور شخصیت ہے نعوذ باللہ یہ بیسیکلی کعبہ تھا زمانہ جہلیت کا کعبہ تھا زمانہ جہلیت کے یہاں بتوں کی ایک سمجھے پوجہ کا انتظام تھا اس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے اس کے رب کو چھوڑ کے لوگوں نے اس کو پوجھنا شروع کر دیا اور یہ بیسیکلی باہا باہا کا علاقہ بہت بڑا علاقہ صوبہ سعودی عربیہ کا وہاں پر تھا یہ یہ علاقہ کا نام یاد رکھے گا یہ ذلخلصہ کا حسارہ ہے یہ میرے پاس بقیدہ عربی کے اندر یہ سارہ میں سامجھ لکھا اور میں آپ کو پڑھ کے بتاہتا ہوں ذلخلصہ اس کے اثار انہیں رکھے بھی ابھی تک بہرحال یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیں سے لوگ حبل جو بدھ تھا اس کو لے کر آئے تھے اللہ تعلم کافی باتیں ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس الزام کو سمجھانے کا مقصد بہت ضروری ہے ان کو لوگ کیا سمجھیں جب دیکھیں نا ایک بندے کی ذات پہ آپ کو شک کی شک ہے آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو آپ اس کی ہر اچھائی میں سے بھی برائی نکالیں گے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں نا کوئی پریڈ گزر رہی ہے تو وہ بہت غلیز طریقے سے ناچ رہے ہوں تو کوئی یار دیکھو کیسے جس میں مل آ رہی ہیں عورتیں اب اس میں بتائیں میں فہاش ہو گیا ہوں جو فہاشی کر رہی ہیں آپ ان کو برا کرنے کی وجہ مجھے فہاش کہیں گے شرم نہیں آئے گی آپ لوگوں کو یا جیسے آج کل جو ہوتا ہے وہ گاڑیوں کے کچھ کمرشل آتے ہیں اس میں غلط قسم کی پوزز بنا کر کوئی عورت آئے گی تو وہ فالٹ میرا ہے جو کہہ رہے یار دیکھو کیسے ہلا رہی ہے وہ اسے اسے کر رہی ہے یہ کوئی بات ہے یہ بات ہے اور ایکچولی جو یہاں بات ہو رہی تھی نا عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فیزیکل ڈسکرپشن نہیں ہے جو ایکچول ورڈز ہیں عربی زبان کے وہاں بات کیا ہو رہی ہے یعنی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ they will move around move around like this ڈانسنگ کے انداز میں یہ بات تھی اس کو بعض عربی ایکسپریشنز میں کہا جاتا ہے moving around like moving your hips that's what it is it's an expression it has nothing to do with physically describing somebody's body سمجھ جائے میری بات جیسے ایک دو ڈانسز بھی ہیں میں ان کے اپنام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ اس کو سرچ کریں گے وہ ڈانسز کی ڈسکریپشن میں یہ چیز کے لوگ اس میں جسم کے حصے ہیلاتے ہیں تو اب اس میں بتانے والے کا کیا قصور ہو گیا اور یاد رکھیں عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم کے لیے محمد عربی کو اللہ نے چنا کیوں کہ یہ لوگ ڈکی چھپی بات نہیں کرتے تھے یہ کھلی بات کرنے کے عادی لوگ تھے بات کھلی ہوگی کھلے لفظوں میں ڈکی چھپی باتیں نہیں ہونی جس چیز کا جو نام ہے وہ وہی نام لیا جائے گا جس ایکسپریشن کا جو نام ہوگا اس کو وہی نام دیا جائے گا so that it people know it registers it gives a graphical impression کہ اوہ اتنا غلیظ کام ہوگا یعنی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سہچمچ کی رسم یا عبادت ہو رہی ہوگی یہ بڑا گھٹیا کام تھا جو پہلے ہوتا تھا اور یہ واپس آئے گا قیامت سے پہلے کچھ لوگ کریں گے یہ کام سب نہیں ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کل الناس اب آج ہیں دوسرے اطراز پہ دوسرے اطراز انہوں جو کیا نا یہ گئے ہیں فس اور یہ کرنے والے ملہد ہی ہیں اسلام دشمن لوگ ہیں ملہد ہیں ایتیسٹ ہیں اگنوستکس ہیں اور خاص طور پر جو اسلام دشمن ہیں یہ نوٹ کریں گے یہ کام کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے یہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو مسئلہ ہی اسلام سے ہے ان میں آپ کو وہ بھی ملیں گے جو خود ہندو ہیں ان میں کہتا ہوں یار آپ اپنی کتابیں دیکھو عیسائیوں کہتا ہوں آپ اپنی کتابیں دیکھیں آپ اپنی کتابوں میں جو کچھ ہے میں ابھی دو ہفتے پہلے ڈیوٹرانومی پہ پہنچا ہوں میں تورات پڑھا ہوں الحمدللہ آج کل فور کمپیرٹیف سٹیڈیز توبہ 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 ایسی ڈسکرپشن توبہ توبہ میں کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھا استغراللہ اللہ مجھے معاف کرے آپ سوچ نہیں سکتے یقین مانیں تو اب آجیں یہ ہپس کو سائیڈ پہ کریں ذرا استغراللہ لیٹس ٹاک اباؤٹ یہ دوست انہوں نے کہا جی دوست کا قبیلہ ہے ہی نہیں یہ بھی اتراز لگایا ہوا ہے یہ بچارے ہمارے جو بھائیں ہیں انہوں نے یہ سوال اپنے پاسے نہیں بنا کے بھیجا یہ آگ لگائی ہوئے ان ظالموں نے یہ قبیلے کا جی وجود ختم ہو گیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں ان کی نا جاہلانہ قسم کے طبقے میں چل جائیں گی جو بچارے جاہلانہ سے مراد جو اپنے دین کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں کہ یار ہم مسلمان کر میں پیدا ہم مسلمان ہیں وہاں چل جائیں گی شاید ویسے تو وہاں بھی کئی کہیں گے اوہ ملحد پر ہے میں نہیں تجھ سننی مجورٹی نہیں سنتی ان کی بات اچھا یہ جی آپ سن لیں بنو دوس جو قبیلہ ہے اس کا تعرف تھوڑا سا یہ عربی زبان میں یہ ضروری تھا اور یہ ویکی پیڈیا پر موجود ہے with references یہ اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا میں اب آپ کو یہ اللہ کے حکم سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں بنی دوس کے بارے میں کیا فرمایا ہوا جی یہاں پر ویکی پیڈیا میں اور نیچے references بھی دیئے میں اس کے نیچے references بھی موجود ہیں عربی میں ہیں وہ انہوں نے کہاں پڑھ سکنے وہ پورا پیڈیا ف پڑھا ہوا ہے وہ آپ کھول لیں اور وہاں سے پڑھ لیں اچھا جی دوس قبیلہ قبیلہ لکھا جاتا ہے لیکن آپ آگے سنیں ذرا ہی احدا فخوذ قبیلت زہران بشبہ الجزیرہ العربیہ قبل الاسلام و فی صدره و من قبائل و من القبائل محتفظہ بی اسمیہا من الجاہلیہ الیوم الیوم آج تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت قبائل ہیں جو اس کے حصہ ہیں دوس کے کوئی ختم نہیں ہوا تقع مواطن القبیلت فی جنوب السعودی و منہا صحابہ و قادت کثیرون اور اس کے آگے نمبر ون لگا ہوا ہے وہ نیچے ریفرنس مرجع موجود ہے قبیلہ دوس کا آپ وہ کھلیں کتاب ڈاؤنلوڈ کریں اور پڑھیں جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو انجوائے کریں اچھا جی پڑھ لیا آپ نے کہا یہ فخذ فخذ کہتے ہیں کلین کو برانچ مثال دیتا ہوں آج کوئی کہتا ہے نا میں قبیلہ بنو حاشم سے ہوں وہ بنو حاشم نہیں ہے وہ ایکشلی قریشی ہے وہ بندہ قریش کی آگے برانچ ہے بنو حاشم بنو عباس بنو امیہ یہ برانچس انہیں فخوض کہا جاتا ہے اور ہر فخذ بعد میں بڑا ہوکے اپنا قبیلہ بن جاتا ہے اس لیے آپ نوٹ کریں یہاں پہ دوس کے آگے بریکٹس میں قبیلہ لکھا ہوا تھا میں جی پی جی دکھایا پیچھے جا کے دیکھ لیں دوس بریکٹس میں قبیلہ لکھا ہوا ہے اردو والے بھی پڑھ لیں گے اتنا تو عربی میں لکھا ہوا مگر اردو میں بھی یہ ایسے ہی ہوگا دوس بریکٹس میں قبیلہ اصل میں یہ کیا ہے یہ فخذ ہے this is a clan it's a branch جس ایک درخت کی شاخ ہوتی کس کی کس کا نام لیا میں نے وہاں پہ یہ آپ نے نوٹ کیا جی یہ ایک اور قبیلے کی branch ہے جو اس سے بھی بڑا قبیلہ ہے اس کا نام ہے بنی زہران بائی دو وے دوس ختم نہیں ہوا جھوٹ بولا انہوں نے دوس کی شخصیات وہاں جی پی جی میں آپ دیکھ لیں واپس جا کے میں آپ کے سامنے نام رکھ دیتا ہوں دوبارہ you can check دوس کے اندر شخصیات کون کونسی ہیں ذرا دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے دوس میں جناب شخصیات ہیں بینوں بائیو یہ ابو حریرہ سب سے اوپر اور یہ حدیث بھی ابو حریرہ نے بتائی تفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ ابو حریرہ دو بڑے صحابہ اور بھی ہیں صحابہ آپ کو ملیں گے مالک ابن فہم بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز آئے یہ چند ایک کے نام آگے لکھے میں تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بالکل عربی میں واضح لکھا ہوا ہے بالکل یہ قبیلہ ختم نہیں ہوا یہ موجود ہے یہ قبیلہ اس کی کئی آگے مزید شاقیں بن کے اس ایریا میں پھیل چکی ہیں بہا میں ان کا گھر تھا وہاں سے آگے اب صحابہ کی نصریں تو کہاں کہاں نہیں نکلیں بیٹھ جائیں آئیں فیملی انسیسٹری نکال لیں پھر ٹریک کریں کون کس کس صحابہ کی نصر سے بائی دوئے میں کچھ دوس قبیلے کے میرا خیال ہے یہ جو تھے نا دوسی جو سب سے اوپر ہیں رضی اللہ عنہ ان کے قبیلے کے یا صحابی کے آگے قبیلہ بن گیا نا ان کے برانچز کے لوگوں سے میں ملا بھی ہوں یہاں اس علاقے سے بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ یہ جھوٹ گئیں اور چلائیں ہیں لوگ اب میں آپ کو تھوڑا آگے بتا دیتا ہوں تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ موجود ہے زمانہ جہلیت سے چلا آ رہا ہے اور اس نام سے بہت آگے دوسی دوسی بہت پھیلیں اور اس کا اصل گڑ جو ہے وہ ساؤتھ آف ساؤدی عربیہ ہے اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بنی زہران والا قضیہ یہ جی ان کا جو اصل جیسے قریش ہے اور قریش سے آگے نکلا بنو حاشم بنو میا بنو عباس پھر ایون فاطمی یون نکلتے ہی گئی برانچز آفٹر برانچز یہ ہے جی بنی زہران یہ آپ کے سامنے جو اصل میں فادر آف دوس ہیں بنی زہران یہ بنی زہران جو ہے is one of the oldest tribes of عربیہ یہ انگلیش میں ہے ان کو آپ deny نہیں بھاگ نہیں سکتے یہ یہ basically بنی زہران کی شاخ ہے دوس one of the largest in البہا پروفنس یہ بلکہ انہوں نے recently election بھی کیا ان کے leader بائی الیکشن اب ڈیسائیڈ ہونے لگے ان کے شیوخ ہیں زندہ ہیں سب لوگ اور اس کی برانچز مشہور مشہور کونسی ہیں بنی دوس ہے اور بنی دوس کی آگے برانچز ہیں بنی منحب بنی فہم اور بنو علی اور بنی عمر اور بنی عوس بنی عوس یہ بنو عوس جو ہیں بنی عوس کہلیں دونوں ایک ہی بات ہے اتنے واضح ہے اور یہ کیسے لوگوں کو یار بے وکوف بناتے ہیں پدا نہیں کہاں بیٹھ کے یہ لوگ اس سنگی باتیں گھڑ لیتے ہیں اور سادہ لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں بنی دوس بلکل موجود ہے بنی دوس کا باپ موجود ہے تو بنی دوس نے کہا جانا ہے جب بنی دوس کا باپ بنی زہران موجود ہے زہران کسی سعودی کے سامنے نا یہ ایتیس اعتراض کرنا تو کوئی علم سے کرو لے کے آو نہ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو تم یہ دھوکہ دیتے ہو فراڈ کرتے ہو اسی لیے ملہد کا آپریشن پانچ منٹ والا بھی دیکھ لیں کوئی آؤٹ پیشنٹ سرجری اور ڈیٹیل آپریشن جو تھا آدھے گھنٹے کا تھا یقین وہ بھی بڑا کوشش کی میں نے شارٹ ہی رکھوں سیمپل آپ کے لئے لیب ہے وہ کہ آپ جا کے اس لیب میں دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گی ان کی اوقات یہ ایک اور آپ کے سامنے کسی نے میرا آگے رکھا مگر یہ ضروری تھا کیونکہ یہ اعتراض اب عام لوگوں نے بھی پیش کرنا شروع کر دی کہ یار یہ کیا بات ہوئی what is this all about hips یہ hips کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی یہ ایک ایکسپریشن کی بات ہو رہی تھی اس لئے انگلیش ٹرانسلیشن میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا they were moving their hips around even if it was so what it's an expression that describes movements of the body which is not really a worship it's like mocking dancing it's so called so called worship that is not really a worship یہ پوائنٹ تھا وہاں پہ وہ بھی clear ہو گیا یہ بات اس کی میں آپ کو کئی دنیا کی مثالیں دیں عام لوگوں کی بھی مثالیں دیں بڑے لوگوں کی مثالیں بھی دے دیں نہیں سمجھ میں آتی اس کا جھوٹ تو بالکل جھوٹ ہے انہوں نے سفید جھوٹ بولا ہے جس نے بھی کہ یہ قبیلہ ختم ہو گیا کوئی نہیں یہ قبیلہ ختم ہوا ان کے اباجی موجود ہیں ان کے بابا موجود ہیں بنی زہران جن سے آگے نکلے اور ان کے آگے شاقے ہیں اور ابو حریرہ اور اپنا سیدنا تفیل سیدنا دونوں رضی اللہ عنہما اور باقی بڑے بڑے لیڈرز آئے کہاں ختم ہو گیا کس کو بے خوف بناتے ہیں بالکل غلط فالس فالس بلکل جھوٹ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس جھوٹ سے محفوظ رکھے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے اس پر ہم میرا خیال آج کا سیشن کرتے ہیں ختم باقی باتیں انشاءاللہ ہم پھر کریں گے